اسلام علیکم سپرونٹس کیسے ہیں آپ امید آپ ٹھیک ہوں گے خیالیت سے اگر آپ نے فیچر کے لیے بہت اچھی پروپیشن کر رہے ہوں گے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پلیلیسٹ کو بنانے کا دراصل مقصد یہ ہے کہ جو رننگ تیسے لیٹیٹیٹر آپ کو سپرونٹس کے بہت سے کسٹنز تھے ان کسٹنز کو کلیر کیا جائے اس سے پہلے میں آلریڈی اس پلیلیسٹ کے اندر دو ویڈیوز بنا چکا ہوں جس میں جنرل ٹپس اور کومن نسٹیکس سے لیٹیٹر یہ ویڈیو تھی کہ جو ہمارے ایک تو کومن ہم غلطیاں کرتے ہیں رننگ ٹیکس میں اس سے مطلق میں اس سے پیشلی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں جنرل ٹپس کے مطلق جو اہم اور ضروری باتیں تھی میں نے وہ آپ کو بتائی تھی آج کی جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو دراصل میں نے بنانے جا رہا ہوں رننگ پریکٹس کے حوالے سے رننگ پریکٹس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے دیفنیٹلی ٹیسٹ پاس کرنا ہے تو ٹیسٹ پاس کرنے کے حوالے سے ہمیں کون کون سی رننگ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے اس میں کچھ میں آپ کو ٹپس اور ٹرکس بتاتا چلوں گا کوشش کروں گا کہ یہ ویڈیو کو زیادہ لینڈھی نہ کیا جائے تھا کہ آپ کا قیمتی وقت زیادہ نہ ہو اور آپ جلدہ جلد اچھی چیزیں سیکھ لیں فرسٹ آف آل تو رننگ پریکٹس کی جو سب سے کومن پریکٹس یہ ہے کہ پریکٹس پریکٹس اینڈ پریکٹس یعنی کہ جتنا آپ ورک کریں گے جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی جلدی آپ اپنا ایک اچھا سکور گین کر سکیں گے ٹھیک ہے دیفنٹلی سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں two days پہلے پریکٹس آٹھ کرتے ہیں three days پہلے پریکٹس آٹھ کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس دن آپ کی ریس ہوتے ہیں اس دن آپ تھکے ہوتے ہیں اس دن آپ کی ریس کلیر نہیں ہوتا پریکٹس پریکٹس کا مطلب یہ ہے کم سے کم آپ پندرہ دن 20 دن 25 دن ایک مہینہ پہلے اپنی جوگنگ اپنی رننگ کو سٹارٹ کر دیں تاکہ آپ ایک اچھی اور the best وہاں پر رننگ پرفارم کر سکیں ٹھیک ہے سیکنڈلی میں نے پاس اس فائد سے جو پکچر آپ کے سامنے شو ہے اس پکچر کے مطابق یہ ہے کہ پریکٹس فید کوچ پریکٹس فید کوچ کا مطلب یہ ہے کہ بہت سیٹونٹس ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کے ایریا کے اندر ایسے ایکزیمز دیئے ہوتے ہیں جو ایکزیمز آپ دینے جا رہے ہیں تو ان کو اس کے مطلق بہت ایک بیس نویج ہوتا ہے ان میں سے آپ نے ہر کسی کو چوس نہیں کرنا اپنے ساتھ تیکٹکس کے لئے ان میں سے وہ لوگ جو ایکزیم کو پاس کر چکے ہیں کیونکہ آپ ان میں بھی لوگوں میں فرق تلاش کر لیں گے کہ وہ لوگ جن کا ایکزیم پاس ہوا ہے اور وہ لوگ جن کا ایکزیم فیل ہوا ہے دونوں کی گائیڈ لینڈ دینے کی صلاحیت بہت ڈیفرنٹ ہوگی ایک دوسرے سے تو وہ لوگ جن کا ٹیسٹ پاس ہوئے ڈیفنیٹری آپ آرمی کے لیے جا رہے ہیں ایر فورس کے لیے جا رہے ہیں نیوی کے لیے جا رہے ہیں ایس ایف کے لیے جا رہے ہیں پولیس کے لیے جا رہے ہیں ڈیفرنٹ جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے حوالے سے آپ ٹیسٹ کے حوالے سے رننگ کے لیے جا رہے ہیں تو ان ٹیسٹوں میں کوئی نہ کوئی سینئر آپ کے کانٹک لسٹ میں آپ کے ایریا میں آپ کے کالوجیز یوریسٹیز میں ضرور ہوگا اس سے کانٹک کریں اور اس سے تھوڑا سا پوچھ لیں کہ یار میں واگ کے لیے جوگن کے لیے جا رہا ہوں تو اس کی بھی ایک ایسی حیبٹ ضرور بنی ہوگی آپ نے اس کے ساتھ کوچنگ میں رہتے ہوئے ضرور پریکٹس کرنی ہے کیونکہ بزاوکات انسان جب کسی ایک ٹیچر کے ساتھ پریکٹس کرتا ہے تو اس میں اس کو زیادہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اکیلے اگر آپ رنگ کرتے رہیں گے دیفنیل وہ ایک اچھی چیز ہے لیکن جو یہ میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں یہ زیادہ دیپ بیسٹ چیز ہو جائے گی تھرڈ اس وائل سے پکچر ہے جب آپ نے رنگ کرتے ہیں آپ نے بس ایسے ہی سات بجے اٹھے اور رنگ شروع کر دی جب تھکے اور بس کر دی ایسا نہیں ہے آپ نے کلکولیٹ کرنے کہ آپ نے کتنا ڈسٹنس کتنے ٹائم میں ٹریول کی ہے آپ کو اور کتنی امپورومنٹ کی ضرورت ہے آپ کتنی دیر کے بعد آپ کا جو سٹیمنا ہے وہ لوس ہونے لگ جاتا ہے آج کل سب کے پاس موبائل فون موبائل فون میں سب کے پاس سٹو واش بھی ہوتی ہے آپ سٹو واش آن کیجئے اور اس کے بعد آپ اپنی رنگ سٹارٹ کیجئے جب آپ تھکیں آپ اپنا کاؤنٹ ڈاؤن چیک کیجئے اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا اور آپ کی پریکٹس میں بہت زیادہ ایک انکریمنٹ ہو جائے گا اور آپ کا جو رنگ ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا پرفارم ہوگا بلکہ رنگ ٹیسٹ کے لیے جو میں نے پیچھلی ویڈیوز بنا دیا جو ویڈیوز ابھی میں آپ کو ویڈیو کے حوال سے چیزیں بتانو اگر آپ ان پر عمل کر جاتے ہیں تو پھر رنگ ٹیسٹ آپ کے لیے چوٹیوں کا کام رہ جائے گا مورننگ پریکٹس جنہاں مورننگ پریکٹس بہت ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے لوگ زیادہ زیادہ ایسا بھی ہوتا ہے آٹھ نو بجے اٹھ رہتے ہیں تو یہ مورننگ کا مطلب یہ ہے فجر کی نماز کے بعد آپ ضرور ووک کریں ٹھیک ہے سپیشلی وو ٹیسٹ جو سردیوں میں کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان جب سینٹر پہنچتا ہے اس وقت بھی اندیرہ ہی ہوتا ہے اتنی صبح وہ آپ کو کال کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور گرمیوں میں بھی سیم اس طرح ہوتا ہے وہ آپ کو صبح 6 بجے ساڑھے پانچ بجے یہ درسل ٹائمز ہوتے ہیں رنگ ٹیکسٹ کے حوالے سے اب اس کے بعد چاہے آپ کی باری چھے بجے ہی آجے ٹھیک ہے یا اس میں آپ کی باری بانہ بجے آجے اس میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک اور اس وقت سے جو میرا ایک ایک سپینس ہے اس میں وہ جو میلٹری کے رول ہوتے ہیں جو میلٹری کے اندر جو ادارے ہوتے ہیں وہ اگر آپ کو چھے بجے بلاتے ہیں تو وہ چھے بجے سب کی ایک ساتھ ہی دوڑ کرواتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چھے بجے ہی دوڑ ساری ختم ہوگی چھے بجے بلایا ہے تو ساڑھے چھے پونے ساتھ تک آپ کی دوڑ ہو جاتی ہے اگر آپ کے کوئی دوسری ادارے ہیں یا ایسا کہ ایف آئے ہو گیا یا اور ڈیفرنٹ ادارے ایسا ہوتا ہے ان میں پھر گروپ بنا کر وہ رننگ کرواتے ہیں دو سا لڑکوں گروپ بنا دیئے سو لڑکوں گروپ بنا دیئے اس میں پھر آپ کے جب گروپ کا نمبر آئے گا آپ کی رننگ تاب ہوگی تو ممکن آپ کے ساتھ بجے دوڑ ہو جائے یا دوپہر کو بانہ بجے ہو جائے ٹھیک ہے لیکن مورننگ ووک کی یا مورننگ میں جو آپ رننگ کریں گے اس کا ایک بہت ایک ایمپیکٹ اچھا ہے گا اس کا ایک اور ایٹرنٹ سوشن میں یہ بھی باتا دیتا ہوں کہ جب فیس بک پہ یوٹیوب پہ جب آپ کے تیسٹ کارا سٹارٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ٹیسٹ کس طرح سے کنڈکٹ کیا جا رہے ہیں ٹیسٹ میں ایک ساتھ ہی سارے گروپ کی رننگ ہو رہی ہے یا پھر گروپ کو گروپ وائز بلایا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس وائے سے اپنی پریکٹس ان دنوں میں اس وائے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن مورننگ پریکٹس بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ مورننگ میں آپ کا سٹیمنا بھی اچھا ہوتا ہے اور آپ زیادہ دیر تک دھوڑ سکتے ہیں بہت ایمپورٹنٹ یہ چارٹ ہے ٹین دیس پریکٹس کا یہ چارٹ ہے ہم بات تو کرتے ہیں کہ ہمیں دس دن پہلے دھوڑنا چاہیے بیس دن پہلے دھوڑنا چاہیے کیسے دھوڑنا چاہیے کتنا دھوڑنا چاہیے کب تک دھوڑنا چاہیے اس سے ریٹی چارٹ ہے جس میں بتایا گیا ڈیوان میں آپ نے فائی مینٹس جسٹ رننگ کرنی ہے فائی مینٹس نہ آپ نے کوئی بہت زیادہ شوٹ لگانی ہے کوشش کریں آخری منٹوں میں ضرور شوٹ لگانی ہے اچھی بات ہے لیکن سٹارٹ میں نہ ہی زیادہ پیدل چلنا ہے ٹھیک ہے آپ نے بقاعدہ یہ ایک آپ کی رننگ ہوگی آپ نے اس کو رننگ کے طور پر فرز ڈے میں پانچ منٹ دھوڑنا ہے سیکنڈ ڈے میں آٹھ منٹ دھوڑنا ہے تھرڈ ڈے میں آپ نے پورے دس منٹ کی رننگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ بوائز ڈ گلز دونوں کے لیے یہ چارٹ اور یہ چارٹ میں آپ کو بتا دوں یہ کسی بھی اس وقت کسی ادارے کا یا کوئی بھی ٹیسٹ سینٹر کے حوالے سے کوئی چارٹ نہیں ہے یہ ایک کومن چارٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کو اگر آپ فالو کر لیں گے تو آپ کے سارے ٹیسٹ اچھے سے کلیر ہو جائیں گے ڈے فور پہ بھی آپ نے ٹین منٹس ہی رننگ کرنی ہے ڈے فائی بھی آپ نے دو منٹس اور دھوڑنا ہے ٹھیک ہے ڈے فیلی پناہ منٹس جب آپ پورے دھوڑیں گے تو دیس منٹ کے بعد آپ کی سارے پھول جائے گے پھر آپ نے کوشش کرنا ہیستہ ہیستہ پھر بھی آپ نے دھوڑتے جانا ہے ڈے ایٹ پہ آپ نے سیونٹین منٹس اور ڈے نائن اور ٹین پہ ٹونٹی منٹس آپ نے رننگ کرنی ہے اس کے بعد جتنے ڈے ہوں گے آپ نے ٹونٹی منٹس ہی رننگ کرتے جانا ہے اور کوشش کرنا اس کو اور امپروف کرتے جائیں تو ڈے فیلی ایک بہت اچھا آپ کے لیے ایک چارٹ ہے یہ اور آپ بہت اچھے سے اس چیز کو سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بڑے اچھے سے آپ اس ریس کو آنے والی ریسز کو جب آپ کا ٹیسٹ ہو اس کو کلیئر کر سکتے ہیں اسے سے پیشلی سائٹ سے ریٹی ٹھیک ہے یہ ایک نیکسٹ ہمارے پاس ایک پیکچر بھی ہے اس میں یہ ہے کہ مینیمو 500 میٹر ایکسٹر رننگ ہے لیٹس پوز آپ کے 1.6 کلومیٹر جس کو ہم 1 مائل کرتے ہیں حرفیں آم میں اتنی آپ کی ریس ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی 1 مائل آپ کا کمپلیٹ ہو آپ پریکٹیس کر رہے ہیں یا 1.6 کلومیٹر آپ کا کمپلیٹ ہو وہیں پہ آپ سٹوپ گر جانے اور سانس نہیں لگ جانے آپ ایک چیلنجنگ ٹاسک کے لیے جا رہے ہیں آپ ایک چیلنجنگ انوارمنٹ اور چیلنجنگ جوک کے لیے جا رہے ہیں تو سٹوپ کا ورڈ آپ کے لیے بنا نہیں ہے آپ کو کمپیٹ آپ آپ پڑھتے رہے ہیں آپ کوشش کر رہے ہیں جس آپ 1.6 کلومیٹر کور کیا آپ کوشش کر رہے ہیں کوشش بلکہ یہ کہتا ہوں آپ کو دو کلومیٹر پورا کیجئے ٹھیک ہے تو آپ بہت آسانی ہو جائے چار سو میٹر پیچھے بچ جاتے ہیں دراصل اس لیے تو اپنے 500 میٹر ایک رننگ لازمی کرنی ہے یہ رننگ اس لیے کیونکہ جب آپ سوالے سے فرس ٹیپ جائیں کہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہو گا تو وہاں پہ آپ ایک unrelated situation آئے گے اس میں رننگ کرنا آسان ہوگی کیسا وہاں پہ پاتھ ہوتا کیا وہ بارش میں آپ کی رنگ سٹارٹ ہو جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ان سب ڈیفرن سوالے کے لئے سوالے آپ 3 سوالے ویڈیوز بنائی ایک ایک پلی لیسٹ میں بنا دی اپنے یوٹیوب چینل میں آپ دیکھ 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 اس کے متعلق آپ پھر پریکٹس کیجئے اس کے باوجود آپ کوئی 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 سکشن میں پوچھ لینا میں آپ کو آنسر کروں گا ویڈیو بیسٹ آف لکھ اللہ طلاع آپ کو بہت کام یاب کرے تھینک یو سو مچ ان اللہ حافظ